عوض بللہ ملے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیر بہنوں بھائیوں کہتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جدلی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ انہوں نے تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکے آج جو میں اپنا وظیفہ آپ کو بتاؤں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ایک گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور جو ہمارا فیس بوک پیج ہے مدرسے کا اس کو بھی ضرور فالو کریں تاکہ آپ کی جتنی بھی مشکل پریشانی ہے اس میں ہم آپ کی مدد کر سکیں نبی اکیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیثوں سے ہم اپنی جتنی بھی ویڈیو ہے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ احادیث کا سواب بھی لیں اور لوگوں تک بھی سواب کو پھنچائیں تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کسی بھی بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا یاد رکھو کیامل کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگوں کو علیہ دا کر دیا ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں تو بھرم 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 دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے علیہ دا ہو جائے اگر خدا نخواہ صاحب کی زبان غلط ہے آپ کے الفاظ سے لوگوں کو تکریف پہنچتی ہیں یا پھر آپ کی زبان سے لوگوں کو عذیت ہو ان کو جیسے کوئی گالی نکالتا ہے تو منع اس بیرہ تو بستقفار یا پھر کوئی ایسا اگر آپ ایک گالی نکالتے ہیں تو قبر میں ایک بچھو تیار علاپہ کرتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کو گالی نہ دیں کسی کو پورا بھلا نہ گئیں نتو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمان سننے کہ آپ سے علیہ وآلہ وسلم کی اختیار کر لی جائے تو آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں ہمارے فیس بوک پیج کو ضرور لائک کریں فالو کریں تاکہ میں وہاں پر آپ سے بات بھی کر سکوں میسنجر کے ذریعے اور آپ کی بات سن بھی سکوں آپ کی لائف جو ہے مشکل آسان کی جائے اور آپ کی مشکل سنی جائے انشاءاللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں نے اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے وقف کیا میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کی ضرور مدد کروں گی آج میں عمل آپ کو بتانے لکھ میں ہوں بہت پیارا عمل بہت لا جواب یہ عمل جو ہے میاں بیوی کے لیے بھی اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے یا پھر اگر آپ کی کوئی رشتہ نہیں ہو رہا یا آپ کے لئے شادی نہیں ہو رہی یا آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پیاروں کو آپ منانا چاہتے ہیں یا اگر کہ یہ آپ کا دل ہے یا جائز اور شریعت کے لحاظ سے اگر آپ چاہتے ہیں وہاں پر آپ کے شادی ہو تو پھر یہ عمل ضرور کرے تھا کہ آپ کے گھر والے مان جائیں لڑکا جو ہے یا کوئی بھائی ہے تو وہ اپنے گھر میں کرے لڑکی یا بہن ہے تو وہ اپنے گھر میں کرے تو یقین مانیں کبھی بھی کسی بھی قسم کی جو پریشانی کے رکاوٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ نے غلاب لینا ہے غلاب زیادہ مطلب کہ اکثر غلاب جو ہوتے ہیں وہ غلابی سے کلر کے ہوتے ہیں پنک پنک کلر کے ہوتے ہیں نہیں صحیح اچھے والا غلاب لیں ریڈ کلر کا ٹھیک ہے تازہ غلاب ہو وہ آپ نے لینا ہے اب اس کے جو پتے ہیں وہ آپ نے ہوتا لینا ہے کمرے میں بیٹھ کے آپ نے عمل کرنا ہے اور آپ نے پڑھائی جو کرنا ہے وہ میں آپ کو غور سے سننے جو میں آپ کو بتاؤں گی صرف وہ پڑھائی آپ کریں گے کمرے میں بیٹھ کے آپ نے صرف کچھ موقعین ہیں ان کو یاد کرنا ہے ان کو پکارنا ہے ٹھیک ہے بہت بڑے موقع ہیں وہ تو ان سے آپ مدد لے اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت کے لیے بہت زیادہ مطلب کہ ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا محبت پیدا کرنے کے لیے وہ سب جگہ حاضر ہو جاتے ہیں لا الہ ٹھیک ہے آیت کریمہ ہے اس میں لیکن پڑھنے کا طریقہ میں بتا رہی ہو خالی کمرے میں غلاب کی پتنیاں لے کے بیٹھیں مطلب کہ باوضو ہوں وہ تو بہت اچھا ہے اولا کے دروشی پڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے تو پڑھنا آپ نے کیا ہے لا الہ یا جبرائیل لا الہ یا جبرائیل الا انتا یا مکائل سبحانکا یا اسرافیل انی کندو یا اسرایل من الظالمین بحق من الظالمین بحق بدوح وہ اسے سنیں لا الہ یا جبرائیل الا انتا یا مکائل سبحانکا یا اسرافیل انی کندو یا اسرایل من الظالمین بحق یا بدوح جس طرح میں نے بتایا ہے پہلے اس کو لیکھ لیں اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر آتے ہیں تو اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو ضرور جو ہے مجھے بتائیے گا میں بھی آپ کے لئے پڑھائی انشاءاللہ کروں گی یہ تین سو تیرہ مرتبہ افل اور آخر دروشیو کے ساتھ اور ہر ساتھ کے بعد آپ نے نام لینا ہے اپنا اپنی والدہ کا جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اگر پوری فیملی کے لئے کر رہے ہیں جو گھر کے فرد نہیں مان رہے رشتے کے لئے تو پھر تو ساروں کا نام لیں صرف نام لینے اور اگر آپ اپنی کسی پیارے کو بکارنے کے لئے کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کا اور اس کی والدہ کا نام لیں اور اگر آپ میہ بیوی کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ہزبن وائف کا وہ آپ کر سکتے ہیں گلاب کے جو پتی ہیں وہ ہزبن وائف کا اگر زیادہ مسئلہ خراب ہے تو پھر آپ جلا سکتے ہو یا پھر آپ تکیہ میں رکھ سکتے ہو یا پھر آپ کمرے میں اس کی خوشبو کمرے میں ویسے ہی کسی کاغذ کے اندر پیٹ کے رکھ سکتے ہو اگر رشتوں کا مسئلہ ہے تو روزانہ تین پتییں آپ جلا دیں تین چار دن میں سب لوگ خود بخود مان جائیں گے اگر آپ کا کوئی رشتے دار یا کوئی عزیز یا کوئی پیار آپ سے بہت روٹ یا ناراض ہو کے ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پتیوں کو جلا کے ٹھیک ہے اگر پتییں جلا بھی نہیں سکتے تو پھر ان کو سکا لیں بالکل خوشک ہو جائے لو پھر ان کو مسئل کے کسی کاکس کے اندر ڈال کے کسی کتاب کے اندر ان کو بند کر دیں یا کسی ڈبے میں بند کر کے کسی انچی جگہ رکھ لیں سمجھ لیں آپ نے اس کے گلاب کی پتیوں کی جگہ اس کو اس ڈبے میں بند کر دیا وہ جو آپ کا پیارہ آپ سے روٹ کیا ہے یا ناراض ہو جائے گا جیسے اسے کسی نے پنجرے میں قید کر دیا تو یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یقین مانیں یہ ناچائز طوبہ نعوذ بلہ یا کوئی حرام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو موکل ہوتے ہیں یا جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کے دل میں اتنی بیچانی ڈال دیتے کہ اس کو لگتا ہے کہ جب تک میں اس شخص سے مل نہیں لوں گا تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا تو یہ ضرور عمل کیجئے گا اسے کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ غیر